ہلو ایوریون آپ سبی کا سواگت ہے نیدی کچن لائف سٹائل چینل پہ دوستو آج میں ایک خاص پانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ آپ کے سفید بالوں کو ڈی ورس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے اسے لگانا کیسے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو پہ لاس تک بنے رہیے گا ویڈیو ہیلپو لگے تو لائکن شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہی ہمیں لے لینا ہے کوئی بھی آئرن ویسل یہاں پہ جو میں فرسٹ انگریڈینٹ آئٹ کر رہی ہوں وہ ہے چائی کی پتی دوستو بہت زیادہ انگریڈینٹ میں نہیں آئٹ کرنے والا تو ہر گھر میں آولیبل ہوتا ہے چائی کی پتی میں یہاں پہ دو چمچ لے لی ہوں چائی کی پتی اور میں ڈیڑھ سے دو چمچ لے رہی ہوں یہاں پہ آولا پاوڈر جیسے بولتے ہیں گوز بیری پاوڈر گائز یہ ایسلی آولیبل ہوتا ہے کسی بھی گروسی شاپ میں بھی مل جائے گا آرویدک شاپ میں بھی آپ کو ایسلی مل جائے گا ان دونوں کو ہمیں روش کرنا ہے بلکل دھیمے آنچ پہ جب تک یہ بلکل بلاک کلر کرنا ہو جائے گائز اسے روش کر کے آپ گرائن کر کے پاوڈر بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہیل فول ہوتا ہے ہمارے سفید بالوں کو ریورس کرنے میں بہت میں یہاں پہ کوئی گرائن کرنے نہیں جاری ہوں میں ایک خاص پانی بنانے جاری ہوں تو اسے یوں ہی سیکھتے ہوئے مجھے تین سے چار منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ڈاک کلر کا ہو گیا ہے یہ سارا پروسیزر آپ کو لو فلم پہ ہی کرنا ہے بلکل دھیمے آج پہ میں یہاں پہ ایک کپ پانی ایڈ کر دی ہوں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گے اور ماتر ایک انگریڈنٹ اور ایڈ کرنے والی ہوں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں کیا انگریڈنٹ ایڈ کرنے والی ہوں تو میں یہاں پہ ایڈ کرنے والی ہوں ہیبسکس پاوڈر جسے گڑل کا فول کا پاوڈر بھی بولتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہیبسکس مل جاتا ہے گڑل کا فول مل جاتا ہے تو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو زیادہ ٹنسل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ ایک چمچ کافی پاوڈر آئیڈ کر دیں یہ آپ کے بالوں کو بہت ہی اچھا سا سائننگ دیتا ہے کلر بھی بنا کر رکھتا ہے تو گائز اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر کے ہمیں ایک سے ڈیر منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد گیس کا فلم آف کر دینا ہے گائز گیس کا فلم آف کرنے کے بعد ہمیں روم ٹیمپریچر تک آنے کے لیے اس کا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد کا پروسیزر میں آپ کو بتاؤں گی اسے لگاؤں گی کیسے وہ بھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں تو آپ اسی طرح آپ اپنے بالوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور نہانے سے آدھے گھنٹے پہلے آپ اسے اپلائی کر لیں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے بلکل نیچرل طریقے سے آپ اپنے سفید بالوں کو کالا بنا سکتے ہیں کوئی بھی پیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بیسٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ رات کو بھی اسے لگا کے سو سکتے ہیں دیکھئے بلکل روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے اب اسے میں چھان لوں گی جی ہاں دوستو یہ تھوڑا سا تھک دکھ رہا ہے بہت میں جب چھان ہوں کہ اسے تو بہت ہی اچھا سا ایک پانی نکل کے آئے گا وہ پانی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو گائز اس طرح سے میں اسے چھان لوں گی آپ چاہیں تو اسے پیک بھی بنا سکتے ہیں اس پانی میں آپ ہینہ آئیڈ کر دیں اور ایز اپیک بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ اس پانی کو اچھی طرح سے اپنے بالوں پر روٹس پر لگا لیں اور رات پہ رہنے دے نیکس دے آپ اسے شیمپو کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں اسے کیسے لگاتی ہوں تو یا تو آپ اس طرح سے ڈروپر سے بھی لگا سکتے ہیں تو گائز اس طرح سے اسے لے لینا ہے میں آپ کو دکھا دی رہی ہوں اور اسے لگا لینا ہے آپ کو اس طرح سے اپنے روٹس پر نہیں تو آپ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں اور نہیں تو آپ کوٹن سے بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہوتا ہے اسے اپلائی کرنا تو میں اسے اس طرح سے بھی لگا لیتی ہوں تاکہ یہ پوری اچھی طرح سے روٹس پہ لگ جائے مساز کرتے ہوئے اس کو لگا لینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے بالوں پر رہنے دینا ہے اور آپ کو واپس پانی سے واش کر لینا ہے آپ چاہتے ہیں تو آپ شیمپو بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا سا کام کرتا ہے آپ کے اول روٹس پہ بھی لگائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا سا ورک کرے گا آپ کے جو پریمیچ گری ہی اس کی پرابلم ہے وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ جو ری گروت ہوگی وہ بھی بلکل بلاک آئیں گے اور گائز اس میں کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ میں ایڈ نہیں کی ہوں جو کیمیکل والے ہو جو آپ کے بالوں کو نقصان کرتا ہو بلکل کیمیکل فری ہے اور آپ کے بالوں کو ہلتھی بنایا گا پہلی بات چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا بھی نہ نہیں چاہیے گا ویڈیو ہیلپ فل لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکیو ہے ویڈا سٹے